ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈا پولڈ وائس اور میں ہوں شاہزرمیت ٹاپ ہیڈ لائنز کے آج کے شمارے میں چلو نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی آج کی ہمیں خبروں پر کانگرس لیٹر پاون کھیرہ نے پی ایم ناریندر موڈی کو لے کر ناشاہستہ الفاظ کے استعمال کرنے پر مافی مانگی ہے پاون کھیرہ کو آسام پولیس نے گفتار کیا تھا کیونکہ پی ایم موڈی کو لے کر دیئے گئے بیان پر کھیرے کے خلاف ایف آی آر دج کی گئی تھی ڈی پی ای پی کے چیئرمین گلام نبی آزاد نے کانگرس کے سینر لیڈر جیرم رمیش کو اپنے وکیل کے ذریعے ایک لیگل نوٹس جاری کر کے ان کی حد تک عزت کو لے کر دو کروڑ کا موضع طلب کیا ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جیرم رمیش نے گلام نبی آزاد کو گلام میر جعفر اور ووٹ کٹر کے نام سے پکارا ہے جس سے آزاد کی عزت میں فرق پڑا ہے ہو منیشہ رمیشان نے کہا کہ بی جی پی مادیا پردیش میں اس سال ایس ایم لی چناو اور اگلے سال دیش میں لوگ سبا چناو جیتے گی کیونکہ پی ایم موڈی کی لیڈرشپ میں دیش کافی ترقی کر رہا ہے جمہو کشمیر پولیس نے کشمیر وادی میں ناؤن ڈرگ پیڈلرز کو گشتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے کافی مقدار میں نشہ اور آشہ برامد ہوئی ہے وہیں کشتوار پولیس نے ایک ڈرگ پیڈلرز کے تین بینک ایکونڈ فریز کیے ہیں اور ایک پائک ضبط کر لی ہے جس کا استعمال اس گیر قانونی دھندے میں کیا گیا تھا شیوزینہ ورکس نے تھانے میں ایم پی سنجے راوت کے خلاف ایک پروٹیسٹ کیا واضح رہے سنجے راوت نے سی ایم اکناس شنڈے کے بیٹے شریقان شنڈے پر ازام لگایا تھا کہ شریقان نے اسے قتل کرنے کے لیے ایک ہٹ مین کو ہائر کیا ہے ہی پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد باقی کی ہیڈ لائنز ہیلے فرینڈز میں ہو رہا ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں دبولڈ وائس پر ایسا کہ آپ کو معلوم ہے دبولڈ وائس آپ کے لیے نیوز ویوز اور دیر سارا کنٹینٹ لے کر کے آتا ہے لیکن آپ کو بتا دوں دبولڈ وائس میرے جدنے عمر کے بچوں کے لیے ایک پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے ڈسپلی یور ٹیلنٹ اگر آپ کی عمر پندرہ سال سے کم ہے اور آپ ایکٹنگ میمکری ڈانسنگ سنگنگ کرتے ہو تو آپ نے موبائل کو اس طرح رکھیں ویڈیو شوٹ کر کے اس نمبر پر بیجئے یاد رکھیں آپ کی ویڈیو دو منٹ سے زیادہ علم بھی نہیں ہوئی جی مجھے دیجئے اجازت آپ اپنے ویڈیو دبولڈ وائس پر اسی طرح بیجتے رہیں اور پولڈ وائس آپ کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے اسی طرح رکھے گا بریک کے بعد ایک مرتبہ فیر صاحب کا سوگت ایک ہے باقی کی ہیڈ لائنز راجستان کے ناکپور میں ایک کار حادثہ میں تین بہنوں کی موت جبکہ اس حادثہ میں یارن لوگ زخمی ہوئے ہیں گڑگاؤں میں ایک بلڈر کے گھر سی بی آئی کی ٹیم پہنچی تو بلڈر نے گریفتار ہونے سے بچنے کے لیے گھر کی دوسری منزل کی بالکونی سے کودہ جس کے نتیجے میں اس کی ٹانگ فیکٹر ہوئی بلڈر کی شناک سنجی کمار کے دور پر بتائی جا رہی ہے دہلی کی مایر شیلینی اور بروائنے بی جے پی کانسیلرز پر منصفل کورپریشن دہلی ہاؤس میں لگتار ہنگامہ کانے کا الزام لگایا ہے جموسیرنگر ہائیوے مختلف مقامات پر مرامت کو لے کر بند رہی تو یہ تھی آج کی ہیڈلائنز کل پھر اسی وقت ہوگی ملاقات پاپ ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہے دہ بولڈ وائز موسیقی